اسلام علیکم دوستو چائے فروحت کرنے والا شخص اچانک پچاس کروڑ پے کا مالک کیسے بن گیا سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گی دوستو یہ کہانی ہے نئی دلی کے شہر کی بارتی شہر نئی دلی میں چھوٹے سے سٹال پر چائے بیچنے والا آدمی اچانک پچاس کروڑ پے کا مالک کیسے بن گیا یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی دوستو غیر ملکی خبر رسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق بارتی ریاست ہریانہ کے شہر کرو شیطرہ سے تعلق رکھنے والے راج کمار نامی شخص اپنے چھوٹے سٹال پر چائے بیچتا تھا وہ کروڑ پتی کیسے بنا اس کہانی نے سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا رپورٹ کے مطابق راج کمار نے غیر ملکی ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کروڑ پتی بننے سے مطلق اپنی کہانی سنائی اس کا کہنا تھا کہ وہ کروڑا وائرس کے باعث خراب صورتحال کی وجہ سے شدید مالی بہران کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس نے بینک سے کرزہ لینے کا فیصلہ کیا رقم حاصل کرنے کے لیے جب بینک پہنچا تو عملے نے مجھے حیران کر دیا بینکرز عملے نے چائے فروش کو بتایا کہ ہم آپ کو کرزہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے بینک اکانٹ میں پہلے سے ہی پچاس کروڑ پے موجود ہیں یہ سن کر راج کمار حیران رہ گیا چائے فروش کا کہنا تھا کہ اس نے پتہ چائے فروش کا یہ کہنا تھا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا بینک اکانٹ اور اس میں پچاس کروڑ پے کیسے آئے اس کا کہنا تھا کہ شاید کسی سیاستدان نے اپنی سیاست سے چوری کیا ہوا پیسہ اس کے اکانٹ میں ٹرانسفار کر دیا تھا اس طریقے سے وہ آدمی جو کہ کبھی روڑ کے کنارے پر چائے بیچا کرتا تھا آج پچاس کروڑ پے کا مالک بن چکا تھا اور یہ آدمی اب بہت ہی امیر ہو چکا تھا